آپ نے راشتھوات کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا اور آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جب بھی ہمارے دیش میں کبھی کوئی یدھ ہوتا ہے یا بارڈر پر کبھی کوئی گھچپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے دیش میں جو راشتھ بھگت ہیں وہ لگتار یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو بارڈر پر بھی جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ دیش بھگتی کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے دیش میں لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے لیکن راشتھوات بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں اور راشتھوات کے تحت ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر بار اپنی سیماؤں پر جا کر ہی کوئی یدھ لڑنا پڑے اب جو نیا راشتھوات ہے وہ ہے آرثک راشتھوات اس لیے آج ہم بھارت کے آرثک راشتھوات کا ہی وشلیشن کر رہے ہیں ڈی ای نے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب تک دنیا کے بڑے بڑے دیش کورونا وائرس کو کنٹرول کریں گے تب تک چین ان کی ارث وفستاؤں کو کنٹرول کر چکا ہوگا چین یہ سب کرنا چاہتا ہے لیکن اب چین صرف سپین اٹلی اور آسٹریلیا جیسے دیشوں میں ہی نبیش کی سمبھاونائیں نہیں ڈھونڈ رہا ہے بلکہ اس کے نشانے پر اب بھارت بھی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت نے بھی اب اپنے فورین ڈیریکٹ انویسمنٹ جسے آپ ایف ڈی آئی کہتے ہیں اب ایف ڈی آئی کے نیاموں کو کٹھور بنا کر چین کو روکنے کی تیاری کر لی ہے آپ اسے چین کے خلاف بھارت کی آرثک فائر وال اور بھارت کا آرثک راشترواد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ چین جیسے دیش صرف سیمائیں لانکر ہی بھارت پر آکرمن کریں یا دوکلام جیسی گھسپیٹ کر کے ہی بھارت میں پرویش کریں چین یہ کام سٹوک مارکٹ اور بھارت کی بڑی بڑی کمپنیوں میں نویش کے ذریعے بھی کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے اس لیے سرکار نے اب ایف ڈی آئی کے نیاموں میں کچھ بدلاؤ کیے ہیں اب چین سمیت بھارت کے پڑوسی دیشوں کی کسی بھی کمپنی کو بھارت میں نویش سے پہلے سرکار کی انومتی لینی ہوگی یہ نیام ان سبھی دیشوں پر لاغو ہوں گے جن کی سیمائیں بھارت سے لگتے ہیں یعنی بھارت کے سب ہی پڑوسی دیشوں پر لاغو ہوں گے لیکن ان نیاموں کا جو اشارہ ہے وہ چین پر چین کی طرف زیادہ ہے کیونکہ چین ہی ایک ایسا بڑا دیش ہے جو بھارت میں اتنا بڑا نویش کر سکتا ہے یہاں تک کہ اگر چین کی کوئی کمپنی بھارت کے باہر کسی کمپنی میں نویش کرتی ہے اور وہ کمپنی آگے چل کر بھارت میں بھی نویش کرتی ہے تو بھی نویش سے پہلے سرکار کی انومتی لینا اب انیوارے ہوگا اس وشے پر بھارت کے ونیج منطرالے کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز میں ساف ساف لکھا ہے کہ نیاموں میں یہ بدلاؤں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوئی نئی آرثک پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے جس کا مقصد ایسے نویش اور کورپوریٹ ٹیک آورز کو روکنا ہے جو موقع کا لاؤں اٹھاتے ہوئے کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ نیام صرف پاکستان اور بانگلہ دیش کی کمپنیوں پر لاغو تھے لیکن اب اس میں چین کے علاوہ بھوٹان، مینمار اور نپال کو بھی شامل کر لیا گیا ہے بھارت سرکار کے اس فیصلے کے بعد چین نے اپنی پرتکریہ دی ہے اور اس فیصلے کو انتراشتریہ ویعاپار نیاموں کا اُلنگھن بتایا ہے لیکن بھارت نے یہ فیصلہ اپنی ارث ویوستہ کو بچانے کے لیے کیا ہے کیونکہ چین کی کئی بڑی نویش کمپنیاں اس موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہیں یہ کمپنیاں آرثک روپ سے کمزور ہو چکی بھارتی کمپنیوں میں حصے داری خرید کر بھارت کے ارث ویوستہ کو چین کا غلام بنانا چاہتی ہیں اس سے پہلے سپین، اٹلی، جاپان اور آسٹریلیا جیسے دیش بھی چین کو روکنے کے لیے اپنے اپنے دیشوں میں ایف ڈی آئی کے نیاموں میں ایسے ہی بدلاؤ کر چکے ہیں ایک تھنگ ٹینک جس کا نام ہے گیٹوے ہاؤس گیٹوے ہاؤس نامہ کے ایک بھارتے تھنگ ٹینک دوارہ کی گئی ایک سٹڈی کے مطابق بھارت میں فیلال تیس ایسے سٹارٹ اپس ہیں جن کی ویلیو سات ہزار پانچ سو کروڑ سے زیادہ ہے انہیں یونکان سٹارٹ اپ کہا جاتا ہے اور انہیں سے قریب اٹھارہ میں چین کی بڑی حصے داری ہے بھارت کی ان کمپنیوں میں چین کا قریب تیس ہزار کروڑ روپے کا نیویش ہے آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہوگا کہ بھارت کے جن سٹارٹ اپس میں چین کے نیویشکوں نے رکم لگائی ہے وہ سٹارٹ اپس آپ کے دینک جیون کا پہلے ہی بہت بڑا حصہ بن چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ اب کسی بھی دیش کی ارتھویوستہ کا بھوش ہے اس دیش کے سٹارٹ اپس ہی تیہ کریں گے اور ان میں بھی وہ کمپنیاں سب سے مہتپون ہوں گی جو ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنا ویاپار کرتی ہیں یعنی ٹیک کمپنیاں گیٹوے ہاؤس کے مطابق اس سمیں بھارت میں ایسی پچھتر سٹارٹ اپس ہیں جن میں چین کا نیویش ہے اور یہ کمپنیاں مکھے روپ سے ای کومرس, ڈیجیٹل پیمنٹ, میڈیا اور سوشل میڈیا سے جوڑی سیوائیں دے رہی ہیں ان میں جو کمپنیاں شامل ہیں ان کے نام اس سمیں آپ کی سکرین پر ہیں یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا اور آپ ان کمپنیوں کو استعمال بھی کرتے ہوں گے ان کے پروڈکٹس کا ان سب میں چین کا نیویش ہے ویسے تو بھارت کے کل ایف ڈی آئی میں چین کا حصہ ایک پرتشت سے بھی کم ہے لیکن جس طرح سے چین کی کمپنیوں نے دینک جیون سے جوڑی کمپنیوں میں اپنے حصے داری بڑھائی ہے وہ چنتہ کوش ہے اسی لیے اب بھارت نے چین کو روکنے کے لیے اب اپنی کمر کس لی ہے اب یہ پوری طرح صاف ہو چکا ہے کہ چین دنیا کی کمزور ارث ویبستہ کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے چین نے ایک اور یوجنا پر کام شروع کیا ہے کچھ انتہاراشتے ریپورٹس کے مطابق چین اپنی دو سب سے بڑی بروکریج کمپنیوں کا ویلے کرنا چاہتا ہے ان کمپنیوں کے نام ہیں CITIC اور اگر ان دونوں کمپنیوں کا ویلے ہو گیا تو یہ دنیا کے سب سے بڑے انویسمنٹ بینکس میں سے ایک بن جائے گا جس کے پاس دنیا بھر میں نویش کرنے کے لیے پانچ لاکھ کروڑ روپے ہوں گے چین اپنی ویتیہ سیوائیں دینے والی کمپنیوں کو ویدیشوں میں نویش کرنے کے لیے پروتساہیت کر رہا ہے چین کی الگ الگ فنینس کمپنیوں کے پاس تین ہزار چار سو لاکھ کروڑ روپے ہیں اور یہ چین اور امریکہ کی کل ارتھ ویبستہ سے بھی زیادہ ہے امریکہ کے ایک بڑے انویسمنٹ بینک گولمن سیکس کے مطابق چین اگر اپنی ان نیتیوں میں سفل رہا تو ورش دوہزار چھبیس تک چین کی ارتھ ویبستہ کو آٹھ لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کا فائدہ ہو جائے گا ظاہر ہے کہ چین اس مہماری کو بھی منافع کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس کورونا وائرس کی مہماری کو اور اس کے نشانے پر دنیا کی کمزور ہوتی ارتھ ویبستہیں ہیں کسی بھی دیش کے لیے اپنی سیماؤں کی رکشہ کرنا ہی راشترواد نہیں ہوتا بلکہ ارتھ ویبستہ کی رکشہ کرنا بھی راشترواد ہے اور اسے آپ آرثک راشترواد کہہ سکتے ہیں ورش دوہزار سترہ میں آپ کو یاد ہوگا اروناچل پردیش کے پاس ڈوکلام میں چین اور بھارت کے بیچ سیمہ پر ویباد کی استطیعہ آگئی تھی اس دوران بھارتی سینا کے مضبوط ارادوں کے سامنے چین کی سینا کو تب تو پیچھے ہٹنا پڑا تھا لیکن بھارت آرتک راشترواد کے ذریعے بھی چین کو رکھنے میں اب سفل رہا ہے یعنی چین ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈوکلام کے ذریعے گھسپیٹ کر کے ہی بھارت میں پرویش کرے اب وہ زمانے چلے گئے اب سینا کے گھسپیٹ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اب چین سٹاک مارکٹ کے ذریعے گھسپیٹ کر رہا ہے اب چین ہمارے بازاروں میں گھسپیٹ کر رہا ہے اب چین آپ کے اور ہمارے جیون میں صبح سے لے کر شام تک ہم جو وسطوں استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے جیون میں گھسپیٹ کر رہا ہے اور اگر آپ اپنے اوپر ایک سروے کریں گے تو آپ پائیں گے کہ صبح سے لے کر راب تک آپ جو چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ ٹکنالوجی سے جوڑی چیزیں ہوں اور چاہے آپ کے روز مرہ کے سامان کی چیزیں ہوں ان میں سے بہت بڑا حصہ اب چینی کمپنیوں کا ہے یعنی آپ کے جیون میں چین پہلے ہی کافی حق تک گھسپیٹ کر چکا ہے اب چین چاہتا یہ ہے آپ اس کی وسطویں بازار سے خرید رہے ہیں یہ تو اس کا کام پورا ہو گیا اب وہ چاہتا ہے کہ آپ کی تنخواہیں بھی چین سے ہی آئیں اب آپ کو اس کے تین ادھارن ہم دینا چاہتے ہیں پہلا ادھارن چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا ہے جس کے تحت چین سڑک مارک سے بھارت کے ساتھ ویاپار کے دروازے کھولنا چاہتا تھا لیکن بھارت نے اس یوجنہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ چین اس یوجنہ کے بہانے بھارت میں اندر تک گھسنا چاہتا تھا اور بھارت کو یہ کسی قیمت پر منظور نہیں تھا یہ بھی ایک راشترواد ہے انڈیا فسٹ اسی طرح ورز 2019 میں بھارت نے ریجنل کمپریہنسیو اکنومک پارٹنرشپ کا بھی حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اور اسے آپ ایک اور راشترواد مان سکتے ہیں بھارت کا ماننا تھا کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ چین کو ہوگا اور بھارت کے بازار چین سے آنے والے سامان سے بھر جائیں گے اور اس سے اسطحانیہ ویاپاریوں کو بہت نقصان ہوگا اس کے بعد اب بھارت نے اپنی ایف ڈی آئی نیتیوں میں بدلاو کر کے ایک بار پھر سے چین کو یہ سمجھا دیا ہے کہ بھارت کے لیے ویاپار سے بڑھ کر اپنے لوگوں کے حطوں کی رکشہ کرنا ہے بھارت جانتا ہے کہ گھسپیٹ صرف بورڈر کے راستے نہیں ہوتی بلکہ ویاپار کے راستے بھی ہو سکتی ہے سٹرک مارکٹ میں ہونے والی خرید فروغ بھی گھسپیٹ کا ذریعہ بن سکتی ہے لیکن اب آرثک راشترواد کے دم پر بھارت نے خود کو سرکشت کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ سب کو جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ اب یہ ایک نئی طرح کی گھسپیٹ ہے اور اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ اب سیناؤں کا جو جو ڈیفینیشن ہے سیناؤں کو جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ کسی دیش کی سرکشہ کے لیے آپ کو صرف ہتھیاروں والی سینائیں چاہیے اب وہ کونسپٹ بھی بدل رہا ہے اب آپ کو سینائے چاہیے ڈاکٹر والی اب آپ کو میسائل نہیں میڈیسن چاہیے اب آپ دیکھئے گا اس انکٹکال میں وہ دیش جیتے گا جس کے پاس دوائیاں ہوں گی جس کے پاس اسپطال ہوں گے جس کے پاس ڈاکٹرز ہوں گے جس کے پاس سواستے کرمچاری ہوں گے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی جو سب سے پہلے کورونا وائرس کی ویکسین بنائے گا وہ دیش اس نئے وشید کو جیتے گا اب بندوقوں والی سینہ کا کام ویسا نہیں رہا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا اب یہ نئی سینہ آگئی ہے جس نے ٹیک آور کر لیا ہے چین کی وستارواد والی نیتی پر تو پوری دنیا میں سوال اٹھی رہے ہیں لیکن کورونا وائرس کو لے کر بھی چین کو بہت سارے سوالوں کے جواب اب بھی دینے ہیں پچھلے ہفتر ڈی این اے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کیسے چین کے بڑے بڑے دیش دنیا کے بڑے بڑے دیش چین سے اس وائرس کی شروعات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور آروپ لگا رہے ہیں کہ اس وائرس کی شروعات چین سے ہوئی کیسے ہوئی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں امریکہ، فرانس، برٹین اور آسٹریلیا جیسے دیش لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ چین اس وائرس کو لے کر اپنی بھومے کا سپشٹ کرے لیکن کسی بھی سوال کا جواب دینا چین ضروری نہیں سمجھ رہا چین بار بار اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ یہ وائرس اس کی غلطیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہے یا پھر اس وائرس کو وہان کی لیب میں بنائے گیا ہے لیکن اب دنیا کے ایک بہت بڑے ویگیانک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وائرس کو وہان کی لیب میں ہی تیار کیا گیا تھا یہ کوئی چھوٹے موٹے ویگیانک نہیں ہے بلکہ انہیں ایڈز کے وائرس کی خوج کرنے کے لیے نوبل پرسکار بھی مل چکا ہے ہم بات کر رہے ہیں فرانس کے ایک بہت بڑے ویگیانک جن کا نام ہے لوک مونٹینئر لوک مونٹینئر کا دعویٰ ہے کہ سارس اور کوویڈ ٹو چین کی لیب میں تیار کیا گیا تھا اور کورونا وائرس چین کی لیب میں تیار ہوا ہے اس سارس سی او وی ٹو جو ہے وہ اس کا آپچارک نام ہے کورونا وائرس کا اس ویگیانک کا دعویٰ ہے کہ یہ وائرس چین دورہ ایڈز کی ویکسین بنانے کی کوشش کے دوران غلطی سے پیدا ہو گیا اور اس ویگیانک نے یہ بھی کہا ہے کہ کورونا وائرس میں ایچ آئی وی کے جنوم کے کچھ انش موجود ہیں اور اس میں ملیریا میں پائے جانے والے جرمز کے بھی کچھ انش ہیں حالانکہ نوبل پرسکار ویجیتا اس ویگیانک کے ویرودھیوں کا ترک ہے کہ ان کے دعووں میں کوئی دم نہیں اور پچھلے کچھ ورشوں سے وہ اسی طرح کے عجیب و غریب دعوے کر رہے ہیں لیکن اسی مہینے کی پندرہ تاریخ کو امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ وہان لیب میں وائرس بنائے جانے کی تھیوری کی جانچ امریکہ کر رہا ہے امریکہ کے ایک بڑے اخبار دو واشنٹن پوسٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں امریکہ کے کچھ بڑے وے گیانکوں نے وہان کی اسی لیب کا دورہ کیا تھا اور اپنی سرکار کو اس بات کی جانکاری دیکھتی کہ اس لیب کی سرکشہ پریابت نہیں ہے کل ملا کر وائرس کی شروعات کو لے کر شک کی سوئی بار بار چین کی طرف گھوم رہی ہے اور چین کو ہر حالت میں ان سوالوں کے جواب دینے ہی ہوں گے چین کی طرف گھوم رہے کو چین کی طرف گھوم رہے